السلام علیکم ویورز آج ہم ایک مرتبہ پھر آئے ہیں اتوار بازار کوہارٹ سنڈے بازار ویورز ہمارے بہت زیادہ شوقین ہیں لگتا ہے کہ دوگ و ایرہ کا شوق رکھتے ہیں تو انہوں نے سوچا ایک مرتبہ پھر چکر لگائیں تو یہ دیکھئے گلٹے ڈوگ ہے بہت ہی ڈینجر قسم کا ڈوگ ہے لگتا ہے لڑائی و ایرہ کافی کی ہے اس نے اس کی پوزیشن سے ہی پتہ لگ سکتا ہے اس کی جائنا ڈیمانڈ کیا آپ پوچھتے ہیں ان سے پہلے ڈوگ دکھا دیں آپ کو ویورز ہم سے اگر کوئی دکھانے میں ویڈیو میں یا کوئی بولنے میں کوئی کوئی گلتی ہو جائتی ہے تو معذرت اس کے لیے باقی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں اس کے لیے بہت بہت مہربانی تو اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھئے دوستو یہ بہت ڈینجر قسم کا ڈاغ میں دکھا رہا ہے بہت ڈینجر قسم کا ڈاغ ہے اس کے سٹائل سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بہت ڈینجر قسم کا ابھی بھی یہ فائٹ کی پوزیشن میں کھڑا ہے ایک کتے کو دیکھ رہا ہے فائٹ کی پوزیشن میں اس کی قیمت کتنی ہے لاشٹ پچاس ہزار رپیہ لاشٹ اس کی قیمت جو ہے نا پچاس ہزار رپیہ پچاس ہزار رپیہ قیمت ہے اس کی عمر کتنی ہے تین سال اس کی عمر ہے عمر کافی ہے لیکن یہ لگ نہیں رہا کہ اتنی عمر ہے اس کی ابھی بھئے بوڑی کے لحاظ سے بہت فٹ ہے یہ دیکھئے بہت خوبصورت تو آپ کا کوئی نمبر نہیں ملے گا نمبر نہیں ہے یہ جی دوست یہ نمبر نہیں دینا چاہتے نمبر دینے سے کاسی رہی ہے جانا نمبر نہیں دینا چاہتے دوست بولتے ہیں اگر کوئی لینا چاہے تو یہاں پہ لے سکتا ہے نمبر و ایرام نہیں دے سکتے تو دوستوں سے معذرت کتا تو بہت خوبصورت ہے لیکن کاش کہ ان کا نمبر مل جاتا ہے لیکن یہ نمبر نہیں دینا چاہتے ہیں ان سے میں نے ریکویسٹ بھی کی ہے بارحل ان کا ماننا ہے کہ ہم نمبر نہیں دیں گے دیکھتے ہیں دوستوں چلے بڑھتے ہیں آگے اپنی ویڈیو کی طرف کوئی اور ڈاگ دیکھتے ہیں اگر کوئی آیا اچھا سا ہاں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھا ہی ڈاگ دکھائیں آپ کو کیونکہ آدمی اتنا ویڈیو دیکھتا ہے تو پھر ڈاگ بھی جو آنا اچھا ہی ہونا چاہیے جی ویورس یہ دیکھیں ایک اور بچہ بہت خوبصورت اچھا ہی ہے بہت خوبصورت جانا یہ اریجنال گلٹے رہا امرو کتنی ہے اس کی میں تین مہینی اس کی عمر ہے ابھی بچہ چھوٹا بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت ابھی یہ بچہ ہے کافی بڑی والا لگ رہا ہے یہ زینہ اس کی قیمت کتنی ہے تیس ہزار روپیہ اس کی قیمت ہے قیمت بھی میرے حساب سے بلکل ٹھیک ہے کیونکہ یہ بہت خوبصورت بچہ ہے تین مہینے بعد یہ اس کا قدر کافی انچا ہو جائے گا کٹتا تو نہیں ہے کٹتا تو نہیں ہے تھوڑا اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھائیں ایسے یہ بس اٹھ نہیں رہا مالک کی وجہ سے وہ ادھر ہی ہے ویسے بھی شاید تھک جاتے ہیں کیونکہ جانور کافی دور دور سے لاتے ہیں لوگ ادھر آتے ہیں تو اس لیے صبح صویرے گھر سے نکلنا پڑتا ہے دور سے آتے ہیں تو اس لیے گاڑیوں وغیرہ میں تھک جاتے ہیں ویسے بہت خوبصورت بچہ ہے دوستے دیکھیں آپ ان کے انہر سے ان کی اس کا نمبر لینے کی کوشش کرتے ہیں بھائی جان آپ کا کوئی موبائل نمبر ہے کیا نمبر ہے آپ کا ڈیرو تین سو سینٹیس ڈیرو چھے ڈیرو چھے ڈیانوے 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 کوئی بھی جو ہے نا شوقین حضرات ہیں وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کی قیمت کے بارے میں ڈیانوے دوستو اس میں جو بات چیت ہے وہ آدمی نے خود ہی کرنی ہوتی ہے اس میں ہمارا کچھ نہیں ہمارا کام ہوتا ہے باقی ہم سے ڈیریکٹ سے بات کر سکتے ہیں کہ نفع اور نقصان کی ذمہ داری ہے ہماری نہیں ہے ہمارا کام ہے دوستوں کو انفرمیشن دینا جسٹ ہم آپ کو کدھر بھی آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوہرٹ کا اتوار بزار بہر آپ کو بیٹھے بیٹھے ہم دور ہی دکھا سکیں اس لیے بس ہم ویڈیو بناتے ہیں اور کیوں ایسے پھر بہت سے ہمارے دوست دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہر آدمی جو اس اتوار بزار میں آ نہیں سکتا پہنچ نہیں سکتا تو ہم دیکھا دیں ہمارے توسط سے اگر موبائل پہ رابطہ ہو جاتا تو کسی کا بھلا ہو جاتا ہے دوستو یہ ابھی لڑائی ہوئی ہے کتے نے کتے کو پکڑایا رہے ہیں بہت ڈینجر طریقے سے وہ گلٹیر تھا یہ دیکھئے اس کی حالت بوری کر دی اس نے چک لگایا اسے یہ گلٹیر ڈاگ تھا دوستو بہت ڈینجر قسم کا ڈاگ ہے اس نے پکڑ لیا چھوڑا نہیں ہے دیکھیں دانتوں سے خون نکل رہا ہے اس کے اس کے دانت سے خون نکل رہا ہے بہت ڈینجر قسم ہے دوگ ہے فائٹر ڈاگ ہے لگتا ہے بہت ڈینجر ڈاگ ہے دوستو بہت ڈینجر ڈاگ ہے دیکھیں اس کے بلڈ نکل رہا ہے موں سے جی ویورز یہ اور دیکھیں ایک ڈاگ ہے یہ گاڑی کے اندر یہ ہے ان کے انہوں نے باندھ کے رکھا ہوا ہے ان کا کہنا ہے کہ بہت ڈینجر ہے تو یہ گلٹیر دوسری گلڈانگ اور گلٹیر مکس ہے نا مکس ہے یہ مکس ہے لیکن بہت ہی خطرناک قسم کا ڈاگ ہے یہ اوپر اسی لئے دیکھ رہا ہے اوپر ایک اور ڈاگ ہے یہ چرپائی کے اوپر السیشن ڈاگ ہے یہ کپڑے کے نیچے یہ یہ دیکھیں یہ اس کے لئے بس جو ہے نا چھلانگے لگا رہا ہے اس کی قیمت جانتے ہیں ان کے حانینر سے اس کی قیمت کتنی ہے میراصا ہم آدھ اس کی ھمار دنیاںионے نو مہین ویورہ ہے کوشش کرتے ہیں آپ کو صحیح سے سائیڈ سے دکھانے کی گاڑی کے اندر ہے a یہ دیکھیں دوستو مجھے خود بھی ڈر لگ رہا ہے کہیں کاٹ ہی نہ لے یہ اوپر دراصل میں ایک اور ڈاغ ہے اسی کے اوپر یہ ایکٹیو ہوا ہوا ہے اسی کوئی دیکھ رہا ہے اور کسی سائٹ بھی نہیں دیکھ رہا یہ دیکھیں اور ان کا نمبر بھی لیتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اگر راضی ہو گئے نمبر دینے پہ تو امیر صاحب آپ کا کوئی موبائل نمبر ہے یہ دوستو ان کا نمبر ہے جو انہوں نے بتایا تو کوئی بھی کہ آدمی ان سے راپتہ کر رہا ہے تو بھر سکتا ہے بہترناک قسم کا ڈاغ ہے اس کے بھونکنے سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بچہ ہے اور ایک یہ جرمن شہپرڈ ہے ان کے پاس لیکن وہ اوپر ہے تو اوپر چھت میں چھت کے اوپر جا نہیں سکتے تھا کہ آپ کو دکھا سکیں دیکھتے ہیں اگر نیچے اتار لیا تو اس کو بھی ویڈیو میں ہی شامل کرتے ہیں وہ بھی اسی کے اونر کا یہ دیکھئے جی ایک دو بچے ہیں گولٹیر اوریجنل گولٹیر یہ ایک نر اور ایک مادی ہے یہ مادی ہے یہ مادی کو اس لئے باندھا ہویا کہ پہر نر جاتا نہیں ہے یہ جی دوستو یہ دیکھئے یہ مادی ہے اور یہ نر ہے تو اس کی ان کی عمر کتنی ہے دونوں کی پچاس دن کا ہے پچاس دن کا ہے یہ جی مطلب ڈیڑھ مہینے کے لگ بگ ہے یہ دیکھئے جی اس کی قیمت کیا ہے بھئی تیس ہزار کا جوڑا ہے جی بہت ہی خوبصورت دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت نگ رہا ہے تو ہمارے کچھ ویورز ہیں اگر کوئی آپ سے فون پہ رابطہ کرنا چاہے آپ اپنا موبائل نمبر دیں گے زیرو تین سو ایک اسی پندرہ دو سو چورتتر یہ ان کا نمبر ہے اس پہ وٹسپ بھی ہے تو ان سے کوئی بھی خریدنے والے یا کوئی معلومات لینے والے حضرات ان سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت جوڑا ہے موسیقی